نیرہ نیرہ آسمان سبس سبس پہہار کالی کالی سڑکیں کیا کہنے بھئی کیا کہنے مرحبا جی کیا حالے سب حیرت سے زبردست زندہ باد آپ کا بھائی بھی ایک دم فٹ فار زبردست اور زندہ باد تو آبائی آز کی کہانی ہے آز کا جو جو ویلی کا جو گایڈ ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے نکیال کا ویلی اپلوڈ کیا تھا تو کافی اچھا رسپونس دیا تھا عوام نے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک کمپلیٹ گایڈ بنائی جائے کہ نکیال میں کون کون سے جگہ ہیں کیونکہ بہت لوگوں کو کوششن بھی آرہتے ہیں کچھ لوگ تو پاکستان سے بھی سوال کر رہے تھے کہ نکیال کی جو مزید جو ٹیورنگ سپارٹ سے ان کے بارے میں بتائیں انشاءاللہ کافی زیادہ دیکھیں پیچھے عوام کراؤڈ آئے ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ کوپلی کا فرس پارٹ ہے پیکنک سپارٹ یہاں سے یہ سردہ کے نام سے یہ مشہور ہے سردہ پیکنک سپارٹ پوائنٹ امبر ون تو ابھی دکھاتے ہیں جی ٹائم کیا ہو رہا ہے موسم آج بڑا مزے کا تھا تو ہم نے کہا کہ چیوں نہ آج نکلیں تو ٹائم ہو چکا چی خواتینو عزا تین برے کا دس منٹ تو ابھی چلتے ہیں ہاں انہیں کہا ٹھیک ہے ہماری جرنی کا سٹارٹ ہو چکا ہے اس وقت میں جا رہا ہوں ساردہ سے اور ساردہ کی موسمی ماشا اللہ روڈز جو ہیں وہ نیو تیار ہوئی ہیں تو سینز چیک کر لیں ماشا اللہ مزے کی روڈز اور لوگ تو بھائی سپیٹو سپیو جا رہے ہیں آج کل اچھا جی ایک پوائنٹ تو آپ نے دیکھا نا بھی پیچھے جو ہم نے فرس پوائنٹ دکھایا آپ کو ساردہ کا جو نیکس جو ہمارا ٹورنگ پوائنٹ ہے یہ ٹوریس دیسنیشن کہہ سکتے ہیں وہ ہے جی ساردہ کا پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہمارے رائی سائٹ پہ تو ابھی ہم چلتے ہیں جی ساردہ کے پوائنٹ نمبر ٹو پہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا سینے ادھر کے یہ ہے جی ساردہ کا پوائنٹ نمبر ٹو ماشا اللہ کافی اچھا میں آپ کو یہاں سے سینز دکھاتا ہوں کوٹلی کے اور یہاں سے جناب آپ کا پورا کوٹلی شہر نظر آ رہے ہیں ماشا اللہ کتنا پیارا بہت ہی اعلیٰ قسم کا ادھر سے ویو ہوتا ہے جی کوٹلی شہر کا عوام بیٹھے ہوئی ہے ہمارے ادھر رائٹ لیفٹ رہے ہیں ہم ذرا ان پر نہیں یہاں سے ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے اس طرف یہاں کو دکھاتا ہوں یہ بھی ایک طرح سے ٹورنگ ڈسٹینیشن ہے بڑی پیاری مسجد ٹورنگ ڈسٹینیشن ہے ٹورنگМы ڈسٹینیشن ٹورنگ میں آپ کی لاکھے سے پوائنچ کو عاصل ہوں یہ ہے کہ اور زیادہ نہ ہی نہ ہماری ویڈیو لمپی ہو اچھا جی آپ کو موسم کی اپ ڈیر دیتے چلیں کہ آج بڑا ہی مزے کا موسم ہے اس لیے تو آج ہم نکلیں صبح سے بارش ہوئی ہے تو بھی رکی ہوئی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کے بھائی کو سردیوں کا موسم اور بارش کا موسم تو ماشاءاللہ لوگ تو کہتے ہیں جی بارش ہو تو ہم گر میں رک جائیں آرام سے بیٹھیں کھانے انجائے کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بارش ہو اور میں گر سے نکل جاؤں باہر تو ماشاءاللہ بڑی ہی مزے کی روڈ اور ہر طرف گرنری گرنری ہے جو ہی آپ سردہ سے اوپر تو نکیال کے طرف آتے ہیں تو آہستہ آہستہ سے آپ کو جناب تھنڈ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کافی پہوڑوں پر یہ ایریا ہے اور ان کا یہ سینہ کے تھنڈ زیادہ ہوتی ہے نکیال کوٹلی کے جتنے بھی ایریاں ہیں ان میں سب سے اگر کسی کا پلیزنٹ ریدر ہے تو وہ ہے جناب آپ کا نکیال کا ان کے برف باری بھی ہوتی ہے مزے کی بات بتاؤں کہ میرا جو ابائی گاؤں ہیں وہ نکیال سے تھوڑا سا آگے اور وہاں کا موسم بھی سیم ایسا ہوتا ہے اور یہ میرا پرستل ایکسپیئرنس ہے تو وہ میں بتا رہا ہوں تو اس وقت میں جا رہا ہوں ابھی یہ فلاغ مولا کے ایریا ہے تو ادھر سے میں گزر رہا ہوں ابھی ساردہ ہم نے کروز کی ہے بڑا ہی مشہور ایک موڑا جیسے کہتے ہیں ٹرکوں والا موڑ کیونکہ یہاں وہ چک کر سکتے ہیں جی ہمیشہ یہاں ٹرکس کھڑے ہوتے ہیں اس لئے یہاں کہ اس کو آجتا ہے ٹرکوں والا موڑ فل کرو ہے تو سین یہ ہے کہ ابھی آپ کو ایک مشہور یہاں ہوتل ہے دال والا ہوتل فلاغ مولا وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ دال کھانے کے شکین ہیں چینے کی دال کی زمانے میں اچھی ہوا کرتا تھا ابھی بھی اچھی ہے میں ٹرائی کی ہے پشتے کچھ دنوں میں تو کافی اچھی تھی یعنی کہ آپ وہ ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں کہ دال کھانا چاہیں واقعی اتنا کوئی لگزش قسم کا ہوتل تو نہیں ہے ڈابا ٹائپ ہے بگر یہ ہے کہ you can enjoy the your food there جس بزار کی ہمیں بات کر رہا تھا جس ہوتل کی بات کر رہا تھا وہ ہے یہ فلاغ مولا بزار اور یہ آگے آپ کے لیفٹ سائل چائٹ پر آنے والا ہے آپ کا دال والا ہوتل المشہور فلاغ مولا کی چینے کی دال والا ہوتل this is the hotel آپ دیکھ سکتے ہیں عوام ابھی بھی ہے دال کھانے کے لیے آئیے mashallah تو یہ یعنی سین ہے آپ یہاں آکے دال کو انجائے کر سکتے ہیں ملکہ 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 م چھلا پھارے پھارے کا ہے بگdown میں ملتے میں سب شکریہ اس ایسی طگی پھارے پہ ہے یہ اس احمر OK سب شکریہ ہے ایک سبکfit دور ہے پھر یہ ہے کہ کافی مزید کی چائے میں جب بھی آتو کبھی ٹائم ملتا ہے تو ہم یہاں سرنڈلا گلی میں آکے چائے زور پیتے ہیں یہاں آپ کو دیسی انڈے ملتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ کو چائے اچھی ملتی ہے اوکر جی چائے پی ہم نے بڑی ہی مزید کے دیسی ہوتل پہ ہے اور لو نکل چلے ہیں اپنے منزل کی طرف اس وقت ہم سپلائی کے پاس ہیں سپلائی بازار کے تو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو ہم نے کہا چلے نہیں کرتے ہیں بڑی ہی خوشی کی بات مجھے یہ بتاتے ہوئے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے بھائی کو جناب بڑی ہی مزید کی اپریسیشن ملے تھی جب میں نے نکیال کی ویڈیو پہ رہی تھی تو نکیال کہی نا ایک بڑی ہی مشہور سیاسی شخصیت ہے ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی کی پرمیشن کے باہر ان کا نام نہیں لے سکتے تو انہوں نے نا بڑا پشیٹ کیا تھا کہ یہ لڑکا کام کر رہا ہے اور یہ وہ ایسے کام کر رہا ہے جی اور مطلب کہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کے کافی اچھے الفاظ انہوں نے میرے مطلق کیے تھے یہ ہے جی سپلائی کے بازار یہاں نا سے آپ کے کچھ کھانے پینے کا ہے سمانگر آپ آگے کیونکہ پیکنک سپارس ہیں تو وہ ان کے لئے آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ کچھ چاہیے ہو کافی یعنی کہ یہاں جنرل سٹورز بھی رہا ہے آپ کو کھانے پینے کی ہر چیز یہاں سے مل سکتی ہے تو ابھی ہم پراس کر رہے ہیں کہ یہ اپنا سپلائی بازار اس کے بعد آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا سین ہے ماشاءاللہ جی بڑھی یہ خوبصورت لینڈز کے پہار مزے مزے کے اور ساتھ ہی گرین ڈری گرین ڈری چیک کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اور ان ایریاز میں جب بڑے بڑھ ٹرک سب کے سامنے آتے ہیں تو پھر اور ہی جو مزے ہیں وہ دوبالہ آ جاتے ہیں الحمدللہ ہم خوبصورت پہاڑوں میں پہنے لگے ہیں ٹپیوں کے پہاڑوں پہ اور یہاں کے کیا ہی نظار ہے ماشاءاللہ پہاڑ چیک کر رہے ہیں بھئی پہاڑ چیک کر رہے ہیں اور ان کے سینز چیک کر رہے ہیں اور آج جو موسم ہے موسم کی کیا بات ہے اور آسمان چیک کر رہے ہیں نینہ نینہ آسمان سبس سبس پہاڑ کالی کالی سڑکیں ہیں کیا کہنے ہیں بھئی کیا کہنے ہیں موسیقی 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 ۔ ہم آدمی پہنچانے ہیں پہنچے ہیں موسیقی 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 کافی زیادہ عوام خاص کا جو سپیشل ڈیوز ہوتے ہیں اس میں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ادھر آتے ہیں پیکنک سپوٹ پہ اور یہاں سے اپنے نظارے چیک کر رہے ماشاءاللہ سے یہ ہے جی آپ کا پیکنک سپوٹ پھر آکے بعد وہی کی پائی کہ بہت سن کرو اپنے مریور نکیال کا چوٹی سی دولمنٹ ہے اور یہاں سے اس کی خوبصوتی چک کریں اور کینی بلیف دیٹ کہ یہاں سے چیلیفٹ ہو اور جا کے اس پہاڑ پہ ہو وہاں بھی ایک پیکنی سپوٹ بننا ہو اور یہاں بننا ہو جیسے کہ یہ بننا ہو ہے یہاں سے چیلیفٹ پہ جایا جائے تو کیا ہی کیا ہی مزے آ جائے خیر جو بھی ہے جتنا بھی ہے اسی پہ الحمدللہ تو ابھی ہم بغیر ٹائمز آئے کیے کیونکہ ابھی کوشش میری ہے کہ میں آپ کو جتنا ہو سکے سمال ٹائم اور کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سے وقت میں زیادہ مزے دیا جائے آپ کو تو وہ بلہ سین ہے یہ ایک پیکننگ سپوٹ اپنے چیک کر لیے یہ اپنی چیک لیسٹ میں تھا یہ سب ختم ہو گیا اب ہم جائیں گے جی ناکیال بزار میں یہاں سے ناکیال بزار تقریباً بیس سے پچیس منٹ جاتے ہیں میں ناکیال بزار میں وہاں آپ کو رہاش کا سین بل سکتے اور ان خوبصورت جنگلوں میں آپ ایون کے you can do کیمپنگ دے اوکے جی یہ اپنا چو پیکنک سپارڈ تھا وہ ہو گیا جی کور روڈ تھوڑی سی مشکل ہے جو نیو ڈرائیورز ہوتے ہیں یا جو نیو بائک ریڈرز ہیں ان کو تھوڑا کیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیپس بہت زیادہ ہیں ادھر کیونکہ ہمارا تو بائی صاحب ادھر کا روز کا آنا جانا رہا کیونکہ اپنا گاؤں ہے اپنا ورج ہے اس طرف تو ہن تو یہاں کے عادی ہیں ان کا روز کے اور پھر بھی جو ہے نا سکیرلیس نے ذرا سے بھی کیا آپ نے تو پھر آپ تو گینا ہاں میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو ہمیں رنڈی رونے کرتا رہے ہیں ہر جگہ کہ یہ نہیں ہو رہا جی وہ نہیں ہو رہا کیونکہ ماشاءالہ بہت پیار ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو میرے مہین میں ہیں اور میں سٹیس کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا یہ چیل کا درخت ہے اس درخت کے اوپر سے ایک فوڈ اتا ہے ڈرائی فوڈ جیسے تلفو کہا جاتا ہے اور وہ تلفو سیم جیسے کہ چلگوزا ہے چلگوزا جو کہ کافی ایکسپنسیف ڈرائی فوڈ ہے اس سیم دونوں ایک سپیشی ہے تو میں اس کے بعد دوسرا چیز آپ نے یہاں دیکھا ہوگا دونے سے کہتا ہے بہاری میں وہ ہے وہ سیم سپیشی ہے جی سیم جیسے انار ہوتا ہے بالکل اس کا بھائی ہے تو اس کے بعد ایک چیز ہے انجیر جاسی ہوتی ہے مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں یاد آرہا پتہ نہیں یار نام بلے گیا اس چیز کا میں یاد آرہا کہ میں لکھ بھی رہوں گا تو بتانے کا یہ مقصد کہنے کا یہ مقصد کہ اگر یہ تینوں چیزیں یہاں آ سکتے ہیں تو چلگوزے کو اتنا اختیطر کیوں نہیں لگا رہے ہیں چلگوزاں لگائیں انار لگائیں پھر ان کی کیا کریں اور یہاں سے ہم اچھا بلائے ذرہ مبادلہ پھا سکتے ہیں اس کے دعویہ آپ نے مکیال سے جناب کوئلہ نکلتے ہیں اور دیرو قسم کی مادنیات نکلتی ہیں یہاں مگر کوئی اس پہ غور نہیں کیا جا رہا غور کریں تو ہم کافی بڑا ذرہ مبادلہ یہاں سے کماؤ سکتے ہیں آپ نے پہاڑ دیکھے کوئلے چکی ہے یہ بڑی بڑی غیرہ بنی ہوئی ہے اور جو لوگ کلن نکالا چاہتے وہ نکال کے لے کے جاتے بھی ہیں یہاں کافی اچھی مادنیات نم ہیں ایون کے اپروف بھی ہوئے جی کے نکال میں کافی زیادہ مادنیات پائی جاتی ہیں مگر کوئی کیر نہیں جی کوئی پکنک کے یہاں سے ایسا جو ہے کام نہیں کیا جارہ جیسے کہ کو روزگار بھی میسر آئے ادھر اور اس کے بعد جو جیتے میرے ٹورسٹ ہیں وہ اس طرف آئیں اٹریکٹ ہوئے ایون کے نکال کافی موجود ہے ٹورسٹ جو سپارٹ سے ان کے متعلق اس کی جو نیچرل طور پر خوبصورتی ہے اس کے متعلق اس کے لحاظ سے یہ کافی مشہور ہیں لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں ایک دور دور سے اللہ ہور سے آئے مگر ویسا جو ٹورسٹ دپارٹمنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر آئے کریں تو یہ ہے کہ کافی کچھ ہم کما سکتے باقی اللہ وارث ہے جیسے اللہ چاہے جی جیسے ان لوگ مہت کریں گے اتنا ہی ہمارے کیا ہے ہم کبھی مسافر ہیں کبھی نگیار میں تو کبھی بھائی سوات میں ہم نے تو بس گھمنے کے لیے جانا ہے یہاں نہیں تو کہاں اس کے بعد دور سے دیکھیں لیڈیز جا رہی ہیں وہ مجھے پرانے زمانے والی فلموں کا سین نظر جایا میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کو روڑیو میں لون بھٹے یا کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے ان صاحب کا فیس اس طرف ہے تو یہ سین ہے جی کہ اپرہ زمانے والی فلموں والا سین آگ گیا کہ عوام خواتین جاہ کرتے تھے برطن وغیرہ مپائل آنے کے لئے تو مجھے وہ سین یاد آگ ماشاءاللہ خوبصور تیریہ اور temperature low ہوتے ہو جا رہا ہے سردی مجاہشتہ صرف فیل ہوتی جا رہی ہے ایک اور چیز آپ کو بتاؤ انفرمیٹر کہ اس جنگل میں hotel ہے جنگل hotel مجھے یہاں جا گیا کہ اس چیز کا نام تر پھگوارا جو کہ انجیر کی مشاب ہے بڑا مزرسہ بنا ہو ہے یہ دعوت اسلامی اور نے یہ بنائے اور آخر ہم نے نکیال بزار جہاں سے نکیال بزار شروع ہوتا ہے ادھر آپ کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہیں جناب مطلب hotels ہیں ادھر اور یعنی کہ کھانے کے لیے بھی ہر چیز یہ آخر ہو جاتی ہے نکیال بزار اور دے خوٹی بین بزار کی آلت ہے ٹھوٹا ٹھوٹا وہ بزار ہے یہاں سے ہم جائیں گے رائٹ کیونکہ ہماری محصول ہے رائٹ طرف محصول 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 میرے ڈیوی ابو کو زمانہ کا بزار ہے یہ سچ کیا رہا ہوں اس لئے میں دتا ابو بھی آیا کرتے تھے اپنے محملات کے لیے محملات مطلب صدر صرف لینے کی لیے اور آج آپ کا صداقت بھی اس بزار سے گزر رہا ہے روڈ ہم مستق جی کرلا مجھان روڈ پر جا رہے ہیں کرلا مجھان روڈ اور وہاں جا کے ہماری فائن لس نیشن ہے سٹرکوں کی حالت چاہ کر سکتے ہیں یہاں سے آگے آپ کو کرلا مجھان روڈ کافی بری ملتی ہے بات کیا کہ سکتے ہیں میں کوئی گلش کہ اپنے کیس بھائی ہم خوش ہیں روڈ پھولو یہاں آگئے جو کچھ مرضی کرو ہم کچھ کہتے ہیں انتا سوئی کی قوم ہے ایسا ہی ہے چل اللہ ہمارا ہمی ناصر ہو تو یہ فائنل ڈیسنیشن ہے ہمارا یہ نکیال کا سٹیڈیم فوٹبال سٹیڈیم یا کرکٹ سٹیڈیم جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ فوٹبال سٹیڈیم اور میں کہتا ہے ابھی فوٹبال سٹیڈیم لوگ کہتے ہیں نہیں بارش ہوئی ہے ابھی بارش رکھی جہاں جہاں آگئے بارش رکھتی جا رہی ہے ووہ اور یہ سین ہے جی بڑی ہی مزید کے جگہ یہاں بھی آپ آسکتے ہیں گومنے کے لیے پکچرز کے لیے اچھا گھر کیونکہ ہم بڑا سلو جا رہے ہیں اور دادی جان ہماری پریشان ہوئی کیونکہ اپنا ویلیج ادھری ہے تو وہ پریشان ہوں گی کہ بھائی دو تین گھنٹے ہو گئے بچہ گھر سے نکلا ہوا ابھی تک پہنچے نہیں بائیدہ میرے گھر کوٹلی سے مطلب میرے ویلیج کا ٹائم دو تین دن میں یہ ہی سپنٹ کر ہے انشاء اللہ تو ہم کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مست لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور دوسرا یہ ہے پہلی بار دیکھ رہے تو جھل جائیں میری فیملی کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر کیونکہ ڈیلی چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک لئے اپنا بہن سارا خیار دیکھے گا ٹیل دن بائ بائ اللہ حافظ